السلام علیکم کریں رائے جو آپ سے مانگی جائے اظہار کریں لالے لالے حسنے کی وجہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ سوچے ذرا کہ آپ نے وی لوگ کر لیا ہو اور وی لوگ کرنے کے بعد آپ اپلوڈ بھی کر چکے ہوں اور پھر آپ کو اچانک پتہ لگے کہ ورکروں سے حلف لینے والی بشرا بی بی کہ خان کو لیے بغیر ہم لوگ نہیں جائیں گے اور ورکر جو ہیں قسمیں اٹھا اٹھا کر یقین دلانی قرارے ہوں بشرا بی بی کیونکہ ہم جب تک خان کو نہیں یہاں سے نکالیں گے جیل سے نہیں جائیں گے اور پھر اچانک ایسا ہوا ہو کہ ورکر وہی پہ ماریں کھا رہے ہوں اور بشرا بی بی صاحب صاحبہ جو ہیں وہ گنڈا پور کے ساتھ خبروں میں جو آ رہا ہے لفظ یوز ہو رہا ہے کہ فرار ہو گئی ہیں ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ گرفتار ہو گئے ہیں دونوں اب جب تک صبح آپ لوگ یہ وی لوگ سن چکے ہوں گے ان دونوں میں سے ایک خبر کنفرم ہوگی کہ بشرا بی بی اور گنڈا پور ایک ساتھ گرفتار ہو گئے ہیں یا دونوں پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گئے ہیں لیکن ان دونوں میں سے خبر جو بھی ہو اس میں جیت حکومت کی ہے جیت پاکستان کی سٹیٹ کی ہے پاکستان کی سلامتی کی ہے پاکستان کی معیشت کی ہے دونوں میں سے جو بھی خبریں ہوں آخری اس وقت جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق بشرا بی بی اور جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ دونوں ہی پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو چکے ہیں مطبع ان دونوں کے بارے میں جو اس وقت تک اطلاع ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے یہ بتایا بھی نہیں جا رہا کہ بشرا بی بی صاحبہ اور گنڈا پور صاحب جو گرفتار ہے کیونکہ گرفتار کر لیے گئے ہیں تو پھر آپ کو صبح عدالت میں پیش کرنا پڑے گا اور جب عدالت میں پیش کرنا پڑے گا تو پھر آپ کو گرفتاری ڈالنی پڑے گی تو اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا میری حسی جو ہے نا وہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیوں حس رہا ہوں حس اس لئے یہ رہا ہوں کہ دو دن سے انہوں نے جو تماشا لگایا وہا تھا وہ کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے انڈ تو ہونا تھا دیکھیں ریاست کو اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یہ عمران خان صاحب دو ہزار تیرہ سے لے کے اب تک جو کرتے آئے ہیں جو کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آئے یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کا جب دل کرے آپ ریاست کو اس طرح یرغمال بنا لو دیکھیں چار پانچ سات ہزار بندہ کسی ایک گاؤں سے کسی ایک قصبے سے لے آئے ہیں آپ اٹھا کر اور ان کے ساتھ جو چار پانچ سات ہزار بندہ ہے نا اس میں کوئی شک نہیں یہ پورے کا پورا ٹرین بندہ ہے لیکن اس ٹرین بندے کا کام بھی یہی ہے آپ نے اس سے پہلے ان کی مشک دیکھی ایک زمان پارک میں کہ ان لوگوں نے کیسے وہاں پر حکومت کو مفلوج بنایا تھا اور ابھی وہ اس کی دوسری مشک آپ نے اسلامباد میں آج دیکھ لی دوپیر کو جیسے ان لوگوں نے جو کرتے رہے لیکن یہی ہو رہا تھا ہمارے پروگرام میں بھی اگر آپ لوگ نے سنا تو اس میں ہم یہی کہہ رہے تھے کہ آج رات کو لالے لالے کی آواز آئے گی کیونکہ ریاست ان کو زیادہ دیر تک یہاں بٹھانے کا رزق لے نہیں سکتی اور یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں اتنے بے حیال لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے اتنا بھی احساس نہیں کیا کہ ہمارے ملک میں بیلاروس کے صدر اپنے ساٹھ ستر لوگوں کے وفت کے ساتھ موجود ہیں جو یہاں پہ آپ سے ٹریڈ کرنے آئے ہیں جو آپ کو بزنس دینے آئے ہیں اور آپ سے بزنس لینے آئے ہیں انہوں نے ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ کیا ہے اور اس کے پیچھے پورے کا پورا ہاتھ بشرا بی بی کا کہا یہ جا رہا ہے اطلاعات یہ ہیں کہ بشرا بی بی کی جو پارٹی ہے جو عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف ہے اس نے پوری کوشش کی کہ عمران خان صاحب سسلا کرنے کے بعد کہ ہم لوگ اسلام آباد سے باہر جگہ پر جا کر رک جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنا دھرنا دیتے ہیں لیکن بشرا بی بی بزیت تھی کہ وہ ڈی چوک پر جائے گی کیونکہ عمران خان کا یہ حکم تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عمران خان سے ٹیلی فون پر بات کرنے سے انکار بھی کر دیا تھا اور جب یہ بات حکومت کو بتائی گی جو پاکستان تحریک انصاف کا وفد ہے یا پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں تو انہوں نے بتایا جناب بشرا بی بی جو ہے وہ ہمارے کابو میں نہیں آ رہی وہ اپنے کنٹینر پر کھڑے ہوئے کوئی پادری پادری صاحب ہیں ان سے مشورے کر رہے ہیں اور وہ اپنے عمل کر کے بتا رہے ہیں کہ نہیں ہم لوگ نے ڈی چوک جانا ہے کیونکہ اگر ہم ڈی چوک نہیں پہنچے تو عمران خان رہا نہیں ہوگا اور اس بات کی اطلاع جو ہے وہ حکومت کو بھی مل گی کہ اگر یہ ڈی چوک میں پہنچ گیا تو ان کے جو جنات ہیں وہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل سے نکال کے لے آئیں گے پھر حکومت نے بھی اس بات کو میک شور کیا کہ یہ جو کلسوم ٹرسٹ ہسپیٹل ہے اس کو کراس نہ کر پائیں اور اس سے پہلے پہلے ان کو روکا جائے روکا پھر اگروں نے ان کو وہ ایک تو وہاں سے گھسیٹ کر واپس لائیا گیا ان کو واپس کافی پیچھے لائے لائے گیا جو شاپنگ مال شاپنگ پلازا ہے اس کے ساملے لائے ان کو روکا گیا اور اس کو وہاں پر روکنے کے بعد پھر انتظار کیا گیا کہ شام ہو جائے اور جیسے ہی شام ہوئی تمام جو اس علاقے کی لائٹ تھی اس کو بند کیا گیا اور اس کے بعد پھر جو چھترول کی گئی ہے جو لال کی گئی ہے وہ اس کا حساب جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کو وہ سارے کے سارے یا تو افغانی ہیں یا پھر قرائے کے وہ لوگ ہیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے آپ کے وہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق آپریشن جو ہے وہ بڑا گرینڈ ہوا ہے اس آپریشن میں ان کو ٹھک تھا قسم کا پی ٹی آئی والوں کو ٹھوکا گیا اور جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر گنڈا پور کو اور بشرا بی بی کو گالیاں نکالی ہیں کہ یہ اعتبار کے قابل نہیں ہے یہ ہمیشہ ایسا کرتے ہیں ہمیں یہاں تک لے کے آتے ہیں اور پھر یہاں پر لانے کے بعد ہمیں پولیس سے مار کھانے کے لیے چھوڑ کر خود گاڑیوں میں بیٹھ کر فرار ہو جاتے ہیں یہ کہہ ورکروں کے ساتھ جو دھوکہ ہے نا کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ورکروں کے ساتھ علی مین کا جو دھوکہ ہے وہ بڑا پرانا ہے علی مین گنڈا پور کا پرابلم ہے وہ وزیراہ علیہ صوبے کا لیکن اس کو یہاں تک آنا پڑتا ہے اور یہاں پر وہ نہیں آئے گا تو پھر اس کو وزارتہ علیہ چھوٹ نہیں پڑے گی دیفینیٹ وہ وزارتہ علیہ تو عمران خان کے نام پر پڑے ہوئے ووٹوں سے مرہونے منت ہے نا ایم پی اے تو عمران خان کے نام پر ووٹ لے کے آئے ہیں لیکن وہ جیسے بھی ہے جو بھی اس میں جو بڑی چیز تھی آپ کو یہ بات دیکھنے میں ملی ہوگی بشرا بی بی کے علاوہ اس کنٹینر پر کوئی اور کھڑا نہیں تھا علی امین کی جو ہے وہ مجبوری تھی کچھ وقت وہ ہمیں پر نظر آیا اور کچھ وقت ہمیں وہ نظر نہیں آیا اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کی ورکروں کے ساتھ بھی ٹھیک تھا قسم کی مماری ہوئی ہے وہ ورکروں کے ساتھ بھی الجتے رہے ہیں کیونکہ کل ورکروں نے انہیں وضو کر کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی اور آج ان کو کھانا کھانے کی جانے کی اجازت نہیں کی ورکروں نے کہا کہ اگر تم چلے گئے تو تم نے واپس نہیں آنا تم نے بھاگ جانا ہے اب اندازہ کریں کہ یہ حال جو ہے وہ ہو چکا ہے کہ ورکر اب ان کا اعتبار نہیں کرتے اور مجھے نہیں لگتا یہ خان صاحب کی واقعی فائنل کال تھی کیونکہ فائنل کال ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ورکر تو خیر پہلے بھی نہیں ہے اب اس کو کہہ سکتے پیسے دے کے لانے ہے جب مرضی لے آئیے گا یا پھر وہ دوسرے فالورز ایسے ہیں جن کو لاکر آباد کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں پٹینی ہو میرے خیال میں یہ حکومت کی ایک بڑی جیت ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی جو فائنل کال ہے وہ ان کو واپس دے دی ہے اور دینے کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کے بعد وہ دوبارہ جررت اور حمد نہیں کریں گے کہ وہ ایسی کال دینے کے لیے یہ ویسے تو بڑا ڈھیٹ انسان ہے اس کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف باکستان کی ایکانومی کو برباد کرنا ہے وہ آخری دم تک کوشش تو کرتا رہے گا کر رہا ہے لیکن ایک دفعہ ان کو واپس بجوے دیا گیا جہاں تک عمران خان کی عمران خان کا تعلق ہے تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ان کے مشکتی ہیں وہ ان کو پانی دینے کے بہانے گئے ہیں رات کو لے ٹاورز میں اور وہ خلقہ سا یہ کہایا ہے کہ بشرا بی بی اور جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ دونوں فرار ہو گئے ہیں حکومت ان کو ڈھونڈ رہی ہے اور جو اٹک کا پول ہے وہاں پر کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا تو اب مشکل یہ ہے کہ اگر کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا تو رستہ کے پی کے جانے والا وہی ہے اگر اس طرح آستے سے وہ فرار نہ ہو سکے تو کہاں سے فرار ہوں گے اور یہ سن کر عمران خان صاحب کافی زیادہ پریشان ہے غشی کے دورے پڑے ہیں کہ یہ آخری بھی تھی آخری ہوپ تھی کہ اگر بشرا بی بی کی لانچنگ جو ہے وہ اینڈ میں آ کر گندی ہوگی تو اس کے بعد تو مجھے نکالنے کے لیے کوئی اور آسرہ نہیں ہے تو عمران خان صاحب کافی زیادہ پریشان ہے اس وقت جیل میں پریشان اس لیے بھی ہے کہ اگر گندہ پورتون کو دھوکہ دیتا ہی دیتا تھا اور اگر بشرا بی بی نے بھی دھوکہ دے دیا تو پھر وہ کس حال میں رہے گا اور کہاں جائے گا ویسے ایک بات اینڈ پر میں درہا یہاں پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ دوستو یہ کسی بھی طرح سے کچھ سیاسی پارٹی نہیں ہے سیاسی پارٹیوں کا یہ وطیرہ نہیں ہوتا یا سیاسی پارٹی سیاسی پارٹیاں ایسی نہیں ہوتی کہ وہ اس قسم کا کام کرے سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے مسائل جو ہے وہ اسمبلیوں میں جا کر پارلی میڈ میں جا کر حل کرتی ہیں گفتو شنید کے ساتھ کرتی ہیں ان کی آپس میں بیٹھکیں ہوتی ہیں ان کی آپس میں ٹیبل ٹاکس ہوتی ہیں اور ان کے مسائل حل ہوتی ہیں لیکن پاکستان کی یہ واحد سیاسی جماعت ہے جو اپنا ہر فیصلہ سڑکر پر کرنا چاہتی ہے جو اپنا ہر فیصلہ دھرنے میں کرنا چاہتی ہے اور اپنا ہر فیصلہ ڈی چوک میں کرنا چاہتی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کے لیے ڈی چوک میں پکی سیٹیں لگا دی جائیں یہ اسمبلی میں اجلاس جانے کے بجائے وہاں پر ڈی چوک میں بیٹھے رہے ہیں لیکن کیونکہ ظاہر ہے یہ عمران خان صاحب کا طریقہ واردات ہے وہ اسی پر زیادہ بلیو کرتے ہیں بٹینی ہو میں ایک دفعہ تمام دوستوں کو مبارک بات دیتا ہوں ریاست کو مبارک بات دیتا ہوں عطا تارڑ کو مبارک بات دیتے ہیں محسن نکوی کو مبارک بات دیتے ہیں اور تمام ان دوستوں کو جو سوشل میڈیا پر اس دھرنے اور کلٹ کے خلاف سارا دن دو دن سے لڑے تھے ان کو بھی مبارک بات دیتا ہوں آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ بشرا بی بی اور گھنڈا پور کے بھاگنے پر آپ کیا کہتے ہیں کیا رائے آپ کی کیا اگلی دفعہ بشرا بی بی جب یہ حلف لے گی ورکروں سے تو کیا ورکر بشرا بی بی سے حلف نہیں لیں گے واپسی پر کہ آپ بھی ہمیں چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے اس پر ضرور کمنٹ کریں وی لاغ کو زیادہ سے زیادہ ورس اپ گروپوں میں شیئر کریں اور اس کے علاوہ بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی مت بولیں انشاءاللہ دوپیر والے وی لوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیں خدا حافظ